بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قیامت کے دن کے سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں ختم کیا یعنی آپ کی جو عمر تھی وہ کیا آپ نے اسلام کے مطابق اسے یوز کیا آپ نے اپنی عمر میں نمازوں کی پابندی کی قرآن کی پابندی کی اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے حکم کی پابندی کی یا نہیں کی اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کتنا عمل کیا یعنی اس کے پاس جو علم تھا اس پر یہ عمل بھی کرتا تھا یا صرف علم تھا اس کے مال کے بارے میں کہ اس سے کہاں خرچ کیا کہاں سے کمایا مال کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے حلال طریقے سے مال کمایا یا حرام طریقے سے اور اگر حلال طریقے سے کمایا ہے تو پھر اللہ کے راستے میں اسے خرچ کیا یا نہیں کیا اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا یعنی آپ کا جو جسم ہے اسے آپ نے کیا 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 اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ نے زندگی گزاری یا نہیں گزاری یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں دینے پڑیں گے اور جب تک ہم جواب نہیں دیں گے ہمارے پاؤں چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ایک جگہ ہی پھنس جائیں گے آپ یوں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے عامال عمل اور ان تمام چیزوں میں آسانی فرمائے اور خاص طور پر قیامت کے دن ان سوالات میں آسانی فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے حساب کتاب میں آسانی فرمائے